مہترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کے ایسے موجزات کے بارے میں بتائیں گے جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے ویڈیو بہت دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمان دیکھیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں عبداللہ بن عمروز سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمندر میں کوئی بھی سواب نہ ہو سوائے اس کے کہ جو حج یا عمرہ کرنے والا ہو یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو کیونکہ سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے سمندر یہ حدیث سورہ تور کے آغاز میں قرآنی قسم کے ساتھ ملتی ہے جس میں اللہ قسم کھاتا ہے کوہ تور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ اور آق میں اور آباد گھر کی اور اوچی چھت کی اور ابلتے ہوئے چھت کی قسم کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اسے کوئی نہیں روک سکے گا جب عظیم شان قرآن نازل ہوا تو عرب جلتے ہوئے سمندر کی قسم کھانے کا مطلب نہیں جان سکے کیونکہ جنہ کا مطلب ہے آگ سے تباہ کرنا یا نقصان پہنچنا مزید یہ کہ آگ اور پانی کڑوے دشمن ہیں کیونکہ پانی آگ کو بچھاتا ہے اور گرمی پانی کو بخارات بنا دیتی ہے پھر ایسے مخالف ان کے ساتھ رہنا کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ مخالف متحد ہو جائے اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر غالب آ جائے اس کے بعد عربوں نے سارے معاملے کو قیامت تک لے جانے کی کوشش کی اس کی روشنی میں جو سورہ تکویر کے باب میں مذکور ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے اور جب سمندر بھڑکائی جائے اس آیت میں لفظ سجرت استعمال کیا گیا ہے جو لفظ تسجیر سے نکالا گیا ہے تسجیر عربی زبان میں تندور کے اندر آگ دہکانے کے لیے بولا جاتا ہے بظاہر یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے روز سمندر میں آگ بھڑک اٹھے گی لیکن پانی کی حقیقت لوگوں کی نگاہ میں ہو تو اس میں کوئی بھی چیز قابل تاجب محسوس نہ ہوگی یہ سارا سر اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ اس نے آکسیجن اور ہیڈروجن دو ایسی گیسز کو باہم ملایا جن میں سے ایک آگ بھڑکانے والی اور دوسری بھڑک اٹھنے والی ہے اور ان دونوں کی ترکیب سے پانی جیسا مادہ پیدا کیا جو آگ بچھانے والا ہے اللہ کی قدرت کا ایک اشارہ اس بات کے لیے بالکل کافی ہے کہ وہ پانی کی اس ترکیب کو بدل ڈالے اور یہ دونوں گیسز ایک دوسرے سے الگ ہو کر بھڑک اٹھنے اور بھڑکانے میں مشکول ہو جائیں جو ان کی اصل بنیادی خاصیت ہے اسی طرح حدیث مبارکہ میں سمندر میں سفر سے منع اس لیے فرمایا گیا ہے اس لیے کہ دنیاوی زندگی میں سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے سمندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی سمندر میں کشتی پر سفر نہیں کیا تو کس چیز نے آپ کو کسی غیب کی بات کرنے پر مجبور کیا سوائے اس کے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہو اللہ کو اپنے جامع علم سے معلوم تھا کہ ایک دن انسان اس حیرت انگیز سائنسی حقیقت کو دریافت کر لے گا اس لیے اس نے قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ کیا اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں آگہ کیا تاکہ اس بات پر تاقید کرنے والی نشانی بن کر رہ جائے قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے اور اس پر اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات نازل ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ یعنی محمد اپنی خواہش کی بات نہیں کرتے دوسری جنگ عظیم کے بعد سائنسدانوں نے سمندر میں گھومتے ہوئے کچھ مادنیات تلاش کی جن کے زخائر مادہ پرست انسانی تحزیب کی وجہ سے ختم ہونے کے قریب تھے وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ بہت سے آتش فشہ پہاڑوں کی زنجیریں تمام سمندروں میں ہزاروں کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں اور انہیں وسط سمندر پہاڑ کہتے ہیں ان سمندری پہاڑی زنجیروں کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ پور تشدد آتش فشہ پھٹنے کے نتیجے میں گہرے نقائز کے ایک بنے جھال سے بنے ہوئے ہیں جس میں چٹانی پرت کو الگ کر کے اسے مکمل طور پر گھیل لیا ہے یہ خراب یا بنیادی طور پر سمندر کے فرش پر مرکوز تھی اس کے علاوہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس آتش فشہوں کی تباہی کا یہ جھال تقریباً 64000 کلومیٹر سے زیادہ تک پھیلا ہوا ہے اور ان کی گہرائی تقریباً 65 کلومیٹر تک پہنچ جاتی ہے یہ پتھریلی پرت گھس کر کمزور تہہ تک پہنچ جاتی ہے جسے کمزور زون یعنی ایس تھینو سپیر سکوائر کہا جاتا ہے جس میں چٹانے جزوی طور پر پگلی ہوئی حالت میں ہوتی ہیں ان میں نزبطاً زیادہ کسافت اور گڑھا پن ہوتا ہے گرمداریں ان بے پناہ ٹن وزنی پتھروں کو سمندر کے فرش اور کچھ سمندری تہوں جیسے بہرائے اہمر تک لے جاتے ہیں جہاں درجہ حرارت 1000 ڈگری سلسیس سے زیادہ ہوتا ہے ان چٹانوں کا تخمینہ لاکھو ٹن ہے جو سمندر کے پانی کو دائیں اور بائیں کی طرف دھکھیلتے ہیں ایک ایسی حالت میں جسے سائنس دانوں نے سمندر اور سمندر کے فرش کو پھیلانے اور دوبارہ تشکیل دینے کی حالت کہا ہے اس کے نتیجے میں پھیلنے والے علاقے اس میگما سے بھرے ہوئے ہیں جو سمندر کی تہوں میں آگ کی طرف لے جاتا ہے ایک حیران کن منظر جس کا جواب سائنس دان تلاش کرنے میں ناکام رہے کہ سمندروں اور سمندروں کا پانی میگما کو کیسے باہر نہیں نکال سکتا مزید یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ میگما اپنے شدید درجہ حرارت کے باوجود سمندروں کو بخارات بنانے سے قاسر ہے آگ اور پانی کی اس شدید مخالفت کے باوجود یہ زبردست توازن اللہ کی لا محدود طاقت کا واضح گواہ ہے بوہرہ اے اہمر کے نچل حصے میں مادنی دولت کو استعمال کرنے کے منصوبے میں ایک تیقی کی جہاز نے مٹی کے نمونے حاصل کرنے کے لیے ایک دھاتی حکن کو نیچے پھیکا جب یہ دھات کا کاٹا پانی سے باہر نکلا تو اس کی شدید گرمی کی وجہ سے کوئی سے چھو نہیں سکتا تھا جب انہوں نے اسے کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ مٹی اور گرم بخارات کا درجہ حرارت 300 ڈگری سنٹی کریڈ سے زیادہ ہے اس لیے سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ سمندر کی تہوں میں آتش فشاں پھٹنا اور کچھ سمندری تہہ زمین پر پائے جانے والے آتش فشاں سے بہت زیادہ ہے اور یہ واضح ثبوت کے ساتھ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے تمام پانی نکالا مزید یہ کہ اس تین و اس پیر میں مہگمارس کے نیچے پانی کے ایک بہت بڑی مقدار موجود ہے جو زمین کی سطح پر موجود تمام چیزوں سے زیادہ ہے اس طرح ہم اس حدیث مبارکہ کی شان دیکھتے ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سیارے کے بارے میں کچھ حقائق بیان کیے اور ان کی وضاحت کی اور انسان صرف چند سال پہلے ہی ان حقائق تک پہنچ سکا ہے اللہ سبحانہ وآلہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہیں اس کی برکتوں سے فائدہ حاصل کریں اس کے حقوق ادا کرنے والے بنیں اس کو اپنا بہترین دوست بنائیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں آمین سمہ آمین میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سبا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی سب مقلوقات کا معبود برحق ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے اور آپ کو راہِ ہدایت پر رکھے آمین امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے اور کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے اپنی آرہ سے بھی آگاہ کیجے اور بیل آئیکن کو کلک کرتے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ